اپنی عقیدتوں کو نہ لانا شمار میں تم ہو بلائے آلِ نبی کے حسار میں سجائے بزمِ عشق تو مدحِ علی کریں بیٹھی ہیں کتنی آیتیں اس انتظار میں سجائے بزمِ عشق تو مدحِ علی کریں بیٹھی ہیں کتنی آیتیں اس انتظار میں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے دو تین بند جناب شاہد نقوی صاحب کے کربلا کے عنوان صاحب حضرات کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ماحول بھی بنے گا کہ کربلا کو آج بھی آواز دیتی ہے حیات کربلا کو آج بھی آواز دیتی ہے حیات کربلا کی آج بھی ہے منتظر کل کائنات کربلا ہے آج بھی حلالِ دورِ مشکلات، کربلا لیکن نہیں ہر آدمی کے بس کی بات کربلا کو آج بھی آواز دیتی ہے حیات کربلا ہے آج بھی حلالِ دورِ مشکلات کربلا لیکن نہیں ہر آدمی کے بس کی بات تابہ میارِ امامت تاگہی درکار ہے کربلا کو ایک حسین ابنِ علی درکار ہے خود حسین ابنِ علی یا کوئی اس کا جانشین نیرِ برجِ امامت زامنِ اقدارِ دین ظلفقارِ حیدری کا اثرِ حاضر میں امین جو اُلڑ دے نظمِ عالم کو اُلڑ کر آستی جو اُلڑ دے نظمِ عالم کو اُلڑ کر آستی آئے گا وہ دورِ نوکی ابتدہ ہو جائے گی وہ اُٹھے گا اور جہاں میں کربلا ہو جائے گی وہ اُٹھے گا اور جہاں میں کربلا ہو جائے گی اور اس سلسلے کا آخری شیر پھر اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ کربلا ہوگی مگر بدلے ہوئے انداز سے وہ اُٹھے گا اور جہاں میں کربلا ہو جائے گی کربلا ہوگی مگر بدلے ہوئے انداز سے جان پڑ جائے گی ذروں میں لبِ اعجاز سے یوں اُٹھے گا آخری نغمہ شکستہ ساتھ سے جھن جھنہ اُٹھیں گی باطل کی رگیں آواز سے جھن جھنہ اُٹھیں گی باطل کی رگیں آواز سے قرض ہے اب تک شہیدانِ وفا کا انتقام وارشِ شبیر لے گا کربلا کا انتقام آئیے میں انہی چند بند کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بسرط عدب و احترام حجت علیہ السلام والجناب مولانا زیغم رضی صاحب تو بلاکہ خدمت میں وہ آپ حضرات کے سامنے آئیں اور اپنے ایمان افروض بیان سے آپ کو محضود فرمائیں اور ایک ماحول بھی بنے ایک سلوات پڑی ان کا استقبال کیجئے اور محمد وعالی محمد اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا وَاللَّعْنُ عَلَى أَعْدَائِهِمُ الْأَشْقِيَا اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ یا فاطمہ اِنَّ اللَّهَ لَيَغْضِبُ لِغَضَبِكِي وَيَرْضَ لِرِضَاكِي مزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز مسلسل سفر کی وجہ سے اور کچھ طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے کہ کچھ دیر آپ سے گفتگو کر سکوں بس بغرز سواب حاضر ہوا ہوں اور ایسے بھی آپ نے دھولنی میں متعدد مرتبہ سنا ہوگا لیکن جشن میں شاید نہیں سنا ہوگا لہٰذا جو تاثرات آپ کی مجلس کے ہیں وہ نہ رکھیے گا چونکہ بہت ہی مختصر وقت میں یہ عرائز مکمل ہوں گے اور ایسے بھی محفل کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر شورا کو سننے کے لئے آتے ہیں اور نصر بہرحال بار ہی رہتی ہے لیکن بہرحال ذکر انہی کا ہے چاہے نظ میں ہو یا نصر میں ہو لہٰذا بس امتصال عمر ہے اور ایسے بھی مجھے جانا ہے میں بات کے شورا سے معذرت خواہی کروں گا چونکہ یہ ارپورٹ پہنچنا ہے لہٰذا کچھ دیر بعد رخصت ہوں گا یہ حدیث جس کو میں نے ان چند منٹ کے لئے بس آپ کے سامنے قرآن کیا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ کی حدیث ہے میں نے اکثر اس سے پہلے بھی اس لفظ کو آپ کے سامنے کہا ہے کہ یہ وہ گھرانا ہے کہ جس کی بات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے چونکہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کتنی گہری اور کتنی عمیق ہوتی ہے اس کو یا یہ خود سمجھ سکتے ہیں یا کوئی انہی جیسا کہ انہی جیسا میں کوئی اس گھرانے کے علاوہ ہی نہیں ہم تو صرف اگر ترجمے کی حد تک بھی سمجھ لیں تو بہت ہنر ہوتا ہے چھے بے رسے کہ ان کے کلام کا عمق اور ان کے کلام کی گہرائی اور گیرائی اس لیے کہ جب یہ بولتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی نظر میں ایک خاص مجمع موجود ہو ممکن ہے کہ ان کے ایک خاص مخاطب موجود ہوں لیکن اللہ رے کمال کلام اہل بیت کہ کلام کا انداز یہ ہے کہ مخاطب بھی سیر ہوتا ہے اور جہاں تک دنیا جاتی ہے ان کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا بلکہ جتنی بھی ترقییاں آگے بڑھ جائیں زمانہ جتنا ارتقا کی منزلوں کو تیہ کر لے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سائنس دانوں کی تھیوری باطل ہو گئیں بیک ڈیٹ میں چلی گئیں انہیں کوئی سننے والا نہیں ہے انہیں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے کتنے ایسے زمانے کے سیاست مداروں کے مقولیں ہیں کہ جو آج قابل اجرہ نہیں ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں بڑے بڑے دانشوروں کی جسے آج کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے لیکن یہ کمال اس گھرانے کا ہے کہ اس کی موجز بیانی ایسی ہے کہ کتنا ہی زمانہ ترقی کر لے ان کا کلام زمانے کی امامت کرتا ہوا نظر آتا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد اور علیہ لہٰذا ان افراد کے گفتگو کو محسوس کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے مجھ جیسے طفل مکتب ان کی گفتگو کو محسوس کرنے یہ ناممکن ہے ہم تو صرف جو علماء سے سیکھتے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش سیکھ کرتے ہیں اسی اعتبار سے یہ حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے یا غائب کے سیغے میں دونوں طرح سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے اہلیش تسنن نے بھی اس حدیث کو نقل کیا محتبر کتابوں میں شیعوں نے بھی نقل کیا محتبر کتابوں میں ہے کیا اے فاطمہ تمہارے غزب سے خدا غزبناک ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے خدا راضی ہوتا ہے یا یہ کہا گیا یا یہ کہا گیا کہ فاطمہ وہ ہے جس کے غزب سے خدا غزبناک ہوتا ہے غائب کے سیغے میں یا جس کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے اب آپ اسے اگر ملاحظہ کریں تو بہت ہی عمیق گفتگو ہے جو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں اس کے بیان کا موقع نہیں ہے میں صرف ہلکا سا اشارہ کر کے بات کو تمام کروں گا عزیزو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ دوسری کسی مقدس چیز کو نیچے لائے جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری مقدس چیز کو پست کر رہے ہوں تاکہ اس کی فضیلت ثابت ہو نہیں یہ میار غلط ہے یہ میار صحیح نہیں ہے بلکہ خود اس چیز میں اتنا اثر ہے کہ اگر اس کو دھنگ سے سمجھا دیا جائے تو فضیلت واضح ہو جائے گی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کچھ مجھ جیسے جو متشاعر قسم کے افراد ہوتے ہیں میں اپنے لیے ارز کر رہا ہوں کبھی کچھ شیئر کہنے کے کر کوشش کر لوں اس میں آپ دیکھیں شاعر اکثر تقابل کرتا ہے کربلا کا اور جنت کا سنا ہوگا آپ نے البتہ کوئی بزرگ شوارہ میں ایسی چیز نہیں اے رزوان تو اپنی جنت لے لے میں کربلا جا رہا ہوں اس مفہوم کے اشارہ آپ نے سنے ہوں گے اس کو یہ سونج میں آ رہا ہے کہ اگر ہم نے جنت کو نیچے کر دیا تو کربلا اوپر ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نقص ہے معرفت کا وہ نقص یہ ہے کہ ہم نے نہ کربلا کو سمجھا ہے اور نہ بہشت کو سمجھا ہے چونکہ ہماری نگاہیں دو چیزیں دیکھ رہی ہیں ایک کربلا ایک بہشت تمجھو کیجئے ایک کربلا اور ایک بہشت اور اب ہم جب مقائصہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو جہاں کہ وہ سردار ہیں اس کو نیچے لاتے ہیں جہاں وہ دفن ہیں اسے اوپر لے جاتے ہیں جب مقابلہ کرنے کوشش کرتے ہیں کیوں نقص کیوں کہہ رہا ہوں معرفت کا اصل میں اگر آپ دکت سے دیکھیں تو کربلا اور جنت دو چیزیں نہیں ہیں کربلا اور جنت دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ کربلا اور جنت ایک چیز کا نام ہے ایک سلاوات پڑے محمد اور آل محمد ایسا نہیں ہے کہ کربلا کچھ ہو رہے جنت کچھ ہو رہے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں معصوم کی روایات کے روشنی میں بات کر رہا ہوں جتنے ابھی مزارات مقدس ہیں اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہشت سے آلکھ کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی چیز بہشت ان سے آلکھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کربلا کہیں ہو رہے اور بہشت کہیں ہو رہے نہیں ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں دنیا میں آکے دیکھو گے تو کربلا نظر آئے گی ملکوں سے جا کے دیکھو گے لبیتا یا حسین ایک ہی چیز ہے اگر عالم میں ملک سے دیکھا جائے تو پہلے کربلا نظر آئے گی پھر بہشت کا تصور پیدا ہوگا لیکن اگر عالم میں ملکوں سے دیکھا جائے تو پہلے بہشت دکھائی دے گی پھر کربلا کا تصور پیدا ہوگا دونوں ایک ہی چیز ہیں آلکہ نہیں ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جسے کربلا کہا جاتا ہے وہی بہشت ہے جسے بہشت کہا جاتا ہے وہی کربلا ہے اپنا مقائسے کی ضرورت ہے ان کے فضائل کے لیے اگر کربلا کو سمجھ لوگے تو بہشت سمجھ میں آ جائے گی بہشت کو سمجھ لوگے تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی ایک صلاوات پہ دے محمد اور عالم اسے طریقے سے جب میں یہ حدیث آگیس آنے پہ اندر نہ ہوں اس میں میں نے اسی لئے اس لفظ سے سہارا لیا تاکہ بعد پہنچانے میں آسانی ہو جائے آپ تصور یہ نہ کیجئے گا کچھ زیادہ ساتھ دیں گے تو میں زیادہ پڑھوں گا نہیں میں منہ وقت کے اندر ہی پڑھوں گا اس کے معنی یہ ہے کہ جناب سیدہ کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم منتظر ہے کہ کب سیدہ راضی ہوں تو میں راضی ہوں ایسے ہیں لیکن میں اکثر کہا کہتا ہوں کہ سنناٹا دو چیزوں کی علامت ہے یا سوچ رہے یا سو رہے تو سوئنے کہ تب ہی وقت نہیں ہے سوچ ہی رہے ہوں گے کہ پروردگار عالم منتظر ہے اس سے سیدہ راضی ہوئی دیکھو کہا پروردگار عالم وہ راضی کہ میں بھی راضی ہو گیا دیکھو ان سے سیدہ غضب نہ گئے کہاں غضب نہ گئے کہ میں بھی غضب نہ گئے کہ قطعانہ اسے نہیں ہے اگر کوئی ایسے تفسیر کرے تو میں وہی جملہ کہوں گا نہ اس نے خدا کو سمجھا نہ اس نے سیدہ کو سمجھا چونکہ خدا اس ذات کا نام ہے کہ جہاں انفعال نہیں ہے تمجھو کریں جو کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا جو کسی چیز سے منفعل نہیں ہوتا اس کا جس کے یہاں تغیر نہیں ہے اس کا غضب نہ کھونا یا اس کا راضی ہونا ہماری طرح نہیں ہے میں لفظے بہت نیچے لارہا ہوں تاکہ میں نے بچے محسوس کریں نیسے ہمارا کبھی موڈ صحیح ہے تو ہم راضی ہیں موڈ خراب ہو گیا تو اس سے آگیا خدا بھی ایسے ہے نعوذ باللہ خاکم بتاہن کا چیز نہیں اس کے غضب کے معنی یہ نہیں ہے نہ اس کی غضا کا بدلہ بھی ہے وہ جس حیثیت سے راضی ہے اسی حیثیت سے غضبناک ہے اب اس کو سمجھنا کے لیے وقت لگے گا لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا اس فلسفے میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں خدا منفعی نہیں ہے خدا متاثر نہیں ہے کسی معصر سے وہ اکیلا معصر ہے پوری کائنات میں وہ متاثر نہیں ہوتا کسی سے متاثر اور معصر کو تو ہم سمجھتے ہیں معصر جو اثر ڈالے متاثر جس پر اثر پڑے پربردگار معصر ہے متاثر نہیں کوئی چیز اسے متاثر نہیں کرتی وہ سب کو متاثر کرتا ہے لا معصرہ فی الوجود الا اللہ اس کی علاوہ کائنات میں کوئی معصر نہیں ہے جب معصر نہیں ہے وہ معصر ہے سارے کے سارے معصر لا متاثر ہیں اس پر کوئی معصر نہیں تو پھر اس حدیث کے معنی کیا ہے اس حدیث کے معنی کیا ہے اے فاطمہ تمہارے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے کیجے ترجمہ یعنی خدا متاثر ہے تو معصر ہو نعوذ باللہ نہ سوال ہی نہیں پھر کیسے ہوگا میں نے کہا نہیں ان کی بات کو سوچنا ظاہر بہت آسان ہوتا ہے اسی لئے ضروری ہے کسی اہل کو دیا جائے جس نے اپنی عمر لگائی ہو اس گھرانے کی نوگری میں مجھ جیسے انسان کے پس کی بات نہیں ہے اس گھرانے کے کلام کو محسوس کرنا کوئی ایسا ہو جس نے سب کو چھوڑ دیا ہو اس کو نہ گھر کے فکر ہو نہ خاندان کے فکر ہو نہ مال و دولت کے فکر ہو نہ دنیا کے فکر ہو بس اس کو فکر یہ ہو پیغمبر نے کیا کہا علی ابن ابی طالب نے کیا کہا جناب سیدہ نے کیا کہا تب جا کے محسوس کرے گا کہ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں بی بی کہنا کیا چاہتے ہیں کیا مطلب اس حدیث کا کہ تمہارے غزب سے خدا غزبناک ہوتا ہے من نے اتنی دیر آپ کو روک لیا اور اب بات واضح ہوگا یہ سوال ذہن میں آ چکا ہے بچوں کلیرس کر رہا ہوں بزروں سے بہتر جانتے ہیں بلاخر کوئی تو بچہ ہوگی چونکہ مؤثر وکیلہ ہے اب یا تو حدیث کو سامنے لانے کے لیے جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اسے مؤثر بنا دے یعنی بچانے آئے تھے ولایت خراب کر کی توحید یا برقس ہو جائے توحید بچانے کے لیے جاؤ تو ولایت خراب کرو کہ نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح کیوں چونکہ بغیر توحید کے ولایت کا تصور نہیں بغیر توحید کے ولایت کا تصور نہیں اور بغیر ولایت کے توحید ڈھونگ تو ہو سکتی ہے مفہوم نہیں لے سکتی ایک صلاوات بلے محمد و را بس میرے عزیزو سیجی کا بات کر روک رہا ہوں ہائی کیا راز مجھے نہیں معلوم کیا راز ہے لیکن ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیتا ہوں اسی بات تمہام ہو جائے کیا ہے کہ تمہارے غزب سے خدا غزبناک ہوتا ہے یغزبو لغزبک وَيَرْضَا لِرِضَاكُ تمہاری رزا سے وہ رازی تمہارے غزب سے وہ غزبناک یعنی پیغمبر نے رزا اور غزبِ الٰہی کا مرکز تمہچو کیجئے گا رزا اور غزبِ الٰہی کا مرکز سیدہ کو قرار دیا رزا اور غزبِ الٰہی کا مرکز سیدہ کو قرار دیا اگر سیدہ رازی تو خدا بھی رازی اگر سیدہ غزبناک تو خدا بھی غزبناک کئی رخ ہیں پیغمبر کی حدیث کے سب کو بیان نہیں کرنا چاہتا اس پر بھی ایک بات کہنا ہوں مرکزِ رزا اور غزبِ خدا سیدہ کی ذاتِ والا صفات ہیں جس سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جا کر کے دیکھو لائٹ آ رہی دیکھو بچہ کیا کرتا ہے جا کر کے سوئی چون کرتا ہے اور پھر کہتا ہے بلب جلہا ہے یعنی لائٹ آ رہی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جلتا ہوا بلب لائٹ کو لاتا ہے بلکہ الیکٹر کرن بتاتا ہے کہ لائٹ آ رہی ہے وہ نور یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی کے لئے پہنچی وہ نور جو آ رہا تھا وہ بلب اسے ظاہر ہوا بلب کے جلنے سے نور نہیں آیا نور کے آنے سے بلب جلا لیکن ہم سمجھے تب جب یہ جلا اور کوئی راستہ نہیں ہے سمجھنے کا نہیں میں جنوں کا ذمہ دار ہوں توجہ مرے مجھ میں پر کہ توجہ کیجئے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے سمجھنے کا کوئی تار نکال کے ہاتھ میں لگا کے نہ بتائے گا اور اگر ایسی کوشش بھی گی تو اپنا چراغل ہوگا لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں یہ کون بتائے گا کہ جو مظہر ہے جہاں سے ظاہر ہو رہا ہے نور آ تو رہا ہے کہیں اور سے ظہور یہاں سے ہوگا اس کے آنے سے بلب جلے گا بلب کے جلنے سے وہ نہیں آئے گا لیکن ظہور یہاں سے ہوگا پردردگار کے حکم سے پیغمبر نے رضا و غزب الہی کا مظہر رضا و غزب الہی کا مظہر جناب سیدہ کو قرار دیا حالات ایسے تھے اگر وقت ہوتا تھا میں ارز کرتا لیکن یہ آخری فکرہ کہنا ہوں پہا بھی نہیں یارا حالات ایسے تھے کہ ضروری تھا اس ذات کو مرکز بنائیں توجہ میں رضیز و حالات ایسے تھے یہ سارے کے سارے رضا و غزب الہی کا مرکز ہیں ایک سلوات پڑے محمد الرعالم خود پیغمبر بھی رضا و غزب الہی کا مرکز ہیں خود مولا کائنات بھی رضا و غزب الہی کا مرکز ہیں میں نے کہا تھا اگر ایک فضیلت کسی ایک کے لئے ثابت ہو جائے چودہ کے چودہ کے لئے ثابت ہیں چونکہ یہ سارے کے سارے ایک منبہ سے وصل ہیں لیکن جناب پیغمبر نے جناب سیدہ کو مرکز بنایا حالات کی وجہ سے رضا و غزب الہی کو تینہ کرنا نہیں رضا و غزب الہی کا مرکز سیدہ قرار پا رہی ہے چونکہ حالات ایسے ہیں کہ یہی وہ ذات ہے جو نہ نہ نبی ہے نہ امام لیکن نہ نبوت سے جدا ہے نہ امامت سے یہ دونوں طرف اگر میرے سامنے آئے تو ام و ابھی ہاں اگر ادھر جائے تو ام و لا امہ یہ میری ماں ہے اماموں کی ماں ہے رضا و غزب الہی کا مرکز سیدہ ہے کیا مطلب کہ اگر دیکھنا ہے کہ خدا راضی ہے کہ نہیں تو اس کی رضا کا ظہور سیدہ سے ہوگا اگر دیکھنا ہے خدا غزبناک ہے کہ نہیں تو اس کی غزب کا ظہور سیدہ سے ہوگا اب سمجھے کہ یہ ہے مظہر رضا و غزب الہی اگر یہ راضی تو سمجھو کہ وہ راضی اور اگر یہ ناراض تو پھر وہ ناراض اگر کسی سے یہ ناراض ہو جائیں وہ پوری دنیا رضا کی دعا مانگے بسم رضی دیو سزادہ ہممت ساتھ نے دیتے کہ بات کو ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کے پر بردگارہ بحق الزہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما معرفت اہل بیس سے سرفراز فرما شفاعت محمد رال محمد سے بہرمن فرما دنیا اور آخرت میں کے لمحے کے لیے بھی ہم سب کو محمد اور آل محمد سے جدہ نہ فرما بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو ماف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما پروردگارہ مریضوں کو شفاعتا فرما مرہومین کی مغفرت فرما قرضداروں کا قرض ادا فرما حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما پرچمہ اسلام کو سربلند فرما پرچمہ کفر و نفاق و شر کو سرنگون فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مراج کرام کے سائے کو ہم سب کے لیے سرفراز فرما پروردگارہ اس قلیل ذکر و بارگاہ میں قبول فرما اور اس محفل کے توسس سے جس تقریب کا آغاز ہونے والا ہے جس رشتے کا آغاز ہونے والا ہے اس پر اپنی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرما ان دونوں کے درمیان علوفت محبت کے رشتے کو قائم فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم